نوشکا اوستو میں ہم سوریا آپ دیکھ رہے ہیں اوٹیٹی گریزیز اس تو اجیدے ہو ان کے بارے میں ایک بڑی اپڈیٹ دینے والا ہوں میدان فرم سے جڑے ہوئی یہ فرم 3 جون 2022 کو ریلیز ہونے والی تھی اس کے باوجود یہ ریلیز نہیں ہوئی اس کے بارے اس فرم کو 2023 میں جون 2023 کو ریلیز کرنے کی بات کہی گئی یہ اس وقت بھی ریلیز نہیں ہوئی اور اس کے پہلے اس کا ایک ٹیزر ضرور آیا تھا جسے ہم لوگوں نے کافی پسند کیا تھا کوویڈ کے دوران یہ فرم اس کے تھوڑا پہلے سٹارٹ ہوئی تھی بننا اس کے بعد اس کے بعد بہت سائٹ کلے آئے اس کے بعد اس کا مومبئی میں جب سائٹ لگا تھا فرم سیٹی میں تو وہ تفان بھائی تفان اس میں وہ تحسنے سویا پھر سے سیٹ بنا بہت سائی چیزیں ہوئی اور کوویڈ کے دوران بھی کیا ہوا تو کوویڈ کے پہلے اس کا شوٹنگ چل ہوئی تھی اور سرویڈ دیشی کھلاری جو آئے تھے وہ کوویڈ کے چلتے پھر واپس چلے گئے پھر انہیں بلائے گیا تو انڈیا اور انڈیا کے باہر کے سردیشوں میں فرم شوٹ ہوئی ہے اور میران ایک چھوٹی مٹی فرم نے بہت بڑی فرم ہے اس کا پوسٹ پروڈکشن چالو ہے اور ڈریکٹر جو ہے امیت شرما ہے تو کل یعنی کی گیارہ اکٹوبر دوہزار تیس میں فرم فیر کا راؤنٹیبل کانفرنس چل رہا تھا اس میں بونی کپور شامل ہوئے بونی کپور سے یہ پوچھ ہی لیا آئینکر نے کی بھائی کیا سین ہے کیوں میران اتھینی ڈیلے ہو رہی ہے کیونکہ اگر آپ گوھر فرمایا تو میران جو تیس جون دوہزار تیس کو آنے والے تھی اس کے اناؤنسمنٹ تو کی تو اس کے بعد کوئی ڈیٹیل نہیں ڈیلے ہوئی نہیں ہوئی آ رہی نہیں آ رہی کب آ رہی اس سال آ رہی کوئی تو انفرمیشن دینا چاہی تو پڈیسر صاحب ڈیریکٹر صاحب کسی نے کچھ نہیں کہا آج دوگن بھی اس بارے میں چھپیس آ دے ہوئے ہیں تو یہاں پہ بونی کپور کا صاف صاف کہنا ہے کہ اس فلم کا پوست پرڈکشن چال ہو ہے اور ہم اسی لیے اس فلم کو لیٹ ہو رہا ہے ہم چھوٹی سے چھوٹی چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ فلم 1950s اور 60s کے دوران اس ایرا کی فلم ہے تو کہیں کوئی گلتی نہ ہو جائے اس سمیے کا جو دور تھا اس سمیے کی جو فیلنگ کی اس سمیے کا جو وائپ تھا وہ سب رہنا چاہیے وہ سوچ کے ہم رکے ہوئے ہیں اور جب تک ہم 100% شور نہیں ہو جاتے میں اور میرے ڈیریکٹر امیج شرما تب تک ہم اسے ریلیز نہیں کریں گے تو یہاں پر یہی جان کر انہوں نے شیئر کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں بتائی کہ فلم کب آئے گی یہ کہا کہ جلد آئے گی لیکن محول کے حساب سے سیچویشنز کے حساب سے میرے دل میں بھی یہی لگ رہا ہے میرا من بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ فلم اس سال نہیں آنے والی تو در شکر آپ لوگوں نے دل بڑا رکھا ہوگا تو دل چھوٹا رکھ لے کر لیجئے کیونکہ آپ کا دل ٹوٹ جائے گا نہیں تو اور میدان کے لیے اگر آپ بے سب رہے تو میرا ایسا ماننا ہے میدان اب فروریہ مالچ میں ہی آپ کو سنما گھر میں دیکھنے کا ملے گی لیکن دوستو یہ صاف کہہ سکتا ہوں جب ہی فلم آئے گی نا یہ کمال کرنے والی باکس آف اس پر اور بہت انیکٹیو ہو گیا تھا میں اوٹی ٹی ریزیس پر اس کے لیے معافی چاہتا ہوں اس پر اپ ڈیٹس میں دیتا رہوں گا ریگولر بیسیس پر ڈیلی بیسیس پر میں ٹریک کروں گا اور چلی فیال کے تنے ہی خیلے بات